آپ کا اور آپ سب کا کہ آپ سب نے یہ اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ آج ہم خداوند کے کلام میں سے اس کی میٹھی اور امیق باتوں کو سیکھ سکیں انٹرڈکشن میں تو بہت کچھ ہے لیکن سارا ساری عزت سارا جلال خدا باپ خدا بیٹھے اور خدا روح القدش کو ملے ہم یہاں پہ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے بلکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں پاستر صاحب نے انٹرڈکشن کرا دیا وہ کافی ہے اور آج ہم تھوڑے وقت کے لیے خداوند کے زندگی بکش کلام میں سے خداوند کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے آج کا جو ہمارا عنوان ہے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خدا عجیب و قریب طریقے سے مہیا کرتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سب کو آواز آ رہی ہے تاکہ میں اسے کنٹینیوز کروں آج ہم خداوند کے زندگی بکش کلام میں سے سیکھیں گے خدا عجیب و غریب طریقے سے مہیا کرتا ہے خدا کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے خدا عجیب و غریب طریقے سے مہیا کرتا ہے ہم خداوند کے زندگی بکش کلام کی تلاوت کہہ رہیں گے اور ہم نکالیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے پہلی سالاتین اس کا ستروں باب اور اس کی پہلی پندرہ آیات جو ہیں میں چاہوں گا کہ میسیز عجمل جو ہیں وہ کلام کی تلاوت میں ہم سب کی رہنمائیں گے خداوند کے زندگی بکش کلام میں آپ ساتھ کے سلامتی ہو ہمارے لئے آج کی زندگی تلاوت پہلا سالاتین اس کا ستروں باب اور اس کی پہلی آیت سے پندرہ آیت تک پاک کلام کی تلاوت کی جائے گی پاک کلام میں یوں مرکوم ہے اور ایلیا تشہیبی سے جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ آس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور قریب کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہیں جا چھپ اور تو اسی نالے میں سے پینا اور میں نے قوموں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے سیوہ اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا کیونکہ وہ گیا اور قریب کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہیں رہنے لگا اور کوئے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالہ سو گیا اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی ایلیا اور سارپت کی بیوہ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدہ کے سارپت کو جا اور وہیں رہ دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا اور جب وہ شہر کے پھاتک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ لکن چون رہی ہے سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانے کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی یا نہ اس نے کہا خداون تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے اور دیکھ میں دو ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں اور ایلیا نے اسے کہا مت ڈر جا اور جیسا کہتی ہے کر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لیا اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا کیونکہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداون زمین پر مینا برسائے نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا اور یہ اور وہ اور اس کا کمبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے خداون کے پاک اور مقدس کلام کا پڑھا اور سنے جانا ہم سب کی ہدایت رہے ہیں نمائی کے لیے آمین Thank you so much خداون کے زندگی بکش کلام کے سنے اور پڑھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آج ہم خداون کے کلام میں سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا عجیب و غریب طریقے سے مہیا کرتا ہے He is a provider اور اس سے پہلے کہ ہم کلام کو کھولے میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں سر کو جکائیں اور ہم دعا کریں Holy Ghost fire in the name of Jesus راتشا منزورو لطورو لیکا درہا Hallelujah پاکرو ہم یسو کے پیاسے ہیں خالید آمن ہے خالی کا سے ہے کوئی تشنا نہ روت جائے جھولیاں بھر کے جان چاہتے ہیں خدا عجیب و غریب خدا عجیب و غریب خدا عجیب و غریب میری ہونٹوں کا میری زبان کا سوچوں کا خیالات کا سمع لیا خدا خدا عجیب پاکرو میں تجھے ویلکم کہتا ہوں ہم تجھے ویلکم کہتے ہیں آ سہائتہ کر تاکہ آج ہم ترے کلام کو سیکھیں اور دوسروں کو سیکھانے کا وسیلہ تھے یسو کے نام آمین آمین خدا عجیب و غریب طریقے سے مہیا کرتا ہے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ خدا ایلیا کو عجیب و غریب طریقے سے مہیا کرتا ہے ہم نے آئی خدا عجیب و غریب طریقے سے دیکھا کہ جب آخیب بادشاہ کے حضور ایلیا کھڑا ہے اور اس نے خدا کی کلام کی باتوں کو شیئر کیا ہے تو خدا مند کا کلام نازل ہوا ہے اور اس سے کہا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کو رکھ کر لے اور قرید کے نالے کے پاس جو یردن کے پاس ہے جا چکا اور تو اسی نالے میں سے پینا اور میں نکووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پر برشی کرے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا جو ہے ہمیں فرما برداری کرتے ہوئے نظر آتا ہے ایلیا نے خدا کا کلام پہلے اخیب بادشاہ کے حضور میں رکھا اور اسے کہا اور اس کے بعد وہ نیکس ٹیپ جو ہے خدا نے اسی وقت اپنے کلام کو نازل کیا کہ تُو یہاں پر رکنا اور یہاں سے رخصت ہو جا اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا اور خدا نے ایلیا کو پہلے ہی بتا دیا میں نے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے میں نے قوموں کو حکم دے دیا ہے اب اگر ہم قوموں کی فطرت پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں دونوی طور پر قوموں کو چھیندتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہی نہیں کہ وہ کسی کے لیے لے کے آئیں لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حکم کے مطابق اور اس کی فرما برداری کلام کی فرما برداری کی بدولت ایلیا کو کوئے جو ہیں وہ کھانا لا کے دے رہے ہیں وہ دن کو بھی گوشت اور روٹی لا کے دے ہیں ملک میں کہت ہیں سارے ملک میں خوراک نہیں ہے کیسی عجیب بات ہے کہ سارے ملک میں خوراک نہیں لیکن خدا کا بندہ گوشت کھا رہا ہے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ خدا اپنے لوگوں کو مہیا کرتا اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ چندیا چیز ملک میں جانتا وہ ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے اشودہ کرتا یا 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 چیز کیسے موسیقی اس کے سارے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ کہت سالی کا شکار تھے خوراک کی قلت تھی لیکن خدا اپنے بندے کو مہیا کر رہا تھا عجیب و غریب طریقے سے اور صبح اور شام کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ صبح بھی اور شام کو بھی یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ جو چھیننے والے ہیں وہ پروائیڈ کریں وہ مہیا کریں اور وہ کر رہے تھے خدا نے ایلیا کو حکم دیا کہ تو قرید کے نالے کے پاس چلا جا اور اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ خدا من میں کیوں وہاں چلے جاؤں میں کیوں چھپ جاؤں بلکہ اس نے فرما برداری کی ہم ہمیشہ ہماری زندگی میں یہ بات ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے ہماری زندگی میں موجزہ آئے خدا موجزہ کرے لیکن خدا اس وقت موجزہ کرے گا جب آپ خدا کے کلام کی فرما برداری کریں گے جب آپ خدا کی فرما برداری کریں گے خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے He is God of impossibilities وہ ناممکنات کا خدا ہے اور وہاں سے کارتا ہے جہاں بوتا نہیں اور یقینا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ایک بڑے جلال کو ظاہر کیا اور جو خدا کے بندہ کے موں سے بات نکل گئی خدا کے مطابق تھی خدا نے بتایا ہوا تھا وہ پوری ہوئی کہ وہاں بارش نہ ہوئی اور بالاخر جو نالا تھا وہ سوک گیا کیونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور وہ برساتی نالا تھا اور اس میں برسات کی وجہ سے پانی آتا تھا اور پانی خوشک ہو گیا اب جب پانی خوشک ہو گیا تو ایک اور مشکل پیش آ گئی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک اور رستہ کھول دیا ایک رستہ بند ہو گیا there is no water وہاں پہ پانی نہیں تھا تو خدا کا کلام ایک بار پھر ناصل ہوا اور خدا نے اپنے بندہ کو کہا کہ تُو سارپت کی بیوہ کے پاس چلا جا ہم جانتے ہیں کہ اگر خاندان میں ہیڈ نہ ہو ہسوڑ نہ ہو تو ایک عورت کے لیے گھر چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور یہ بیوہ تھی اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ لکڑیاں چن رہی تھی جب ایلیا نے دیکھا تو وہ لکڑیاں چن رہی تھی اور اس نے اس مہن سے کہا اس عورت سے کہا کہ میرے لیے پانی کا ایک گلاس لیتی ہے جب وہ جانے کے لیے رخصت ہو ہی نہیں تھی تو اس نے پیچھے سے آواز دی میرے لیے ایک ٹکیا بھی لیتی ہے آنا اب کیونکہ خدا کے بندہ کو خدا نے بتا دیا تھا کہ میں نے تیری خوراک کا بندو بس ایک دوسری جگہ پہ کر دیا ہے and he is man of faith وہ گبرائیہ نہیں پہلے کریت کے نالے پہ تھا کہ کوئے کیسے لائیں گے پھر وہ ایک بیوہ کی طرف جا رہا ہے اور بیوہ کے پاس بھی بہت سارا مال نہیں تھا اس کے پاس صرف ایک مٹھی آتا ہے اب یہاں پہ ہمیں دو پہلو نظر آتے ہیں الیا تو خدا کے کلام پر تکیہ کیے ہوئے تھا وہ تو ایمان میں ایمان کا شرمہ بن کے آگے بھڑ رہا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں بیوہ کا ایمان بھی ملتا ہے خدا کنیکٹ کرتا لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو واقعی خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا نے اس کڑی کو ایک کڑی کو دوسری کڑی سے جوڑ دیا اب بیوہ جو تھی وہ پریشان تھی اور وہ پریشانی کے عالم میں الیا سے گفتگو کر رہی ہے تو اسے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس تو ایک مٹھی آٹا ہے اور تھوڑا سا کپی میں تیل ہے میں اور میرا بیٹا ہم اسے کھائیں گے آج رات کے لیے ہے ایک مٹھی ہے اور مر جائیں گے وہ ناؤمید تھی لیکن الیا نے اسے کہا مت ڈر اور جیسے میں دجھے کہتا ہوں ویسے کہا اور نہ تیرے مٹکے میں سے آٹا ختم ہوگا اور نہ تیری کپی میں سے تیل ختم ہوگا اور یہ اس کے ایمان کو بڑھا رہی تھی باتیں جب بیوہ نے ان باتوں کو شنا اس نے عمل کیا اس نے فوری عمل کیا اور اس نے ویسا ہی کیا اور وہ گئی اور اس نے خدا کے خادم کے لیے ٹکیا بنائی اور کلامیم کدس بیان کرتا ہے پہلی سلاتین کی ستمہ باب اس کی پندرمی آیت میں لکھا ہے سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا اور یہ اور وہ اور اس کا کمبہ بہت دن تک کھاتے رہے یہ اس نے ایمان کا قدم بڑھایا ہے عملی کام کیا ہے خدا کے بندہ نے اسے کلام کے بارے میں بتایا کہ تو ڈرنا تیرے گھر سے آٹا نہیں ختم ہوگا اور غور کرے میرے اسیسو اس بات میں کہ وہ جب صبح اور شام کو مٹکے کے پاس جاتی ہوگی اور اس میں سے وہ آٹا نکالتی ہوگی تو وہ خداونت پہ ایمان رکھتی ہوگی کہ اس میں سے ختم نہیں ہو سکتا میں نکال بھی لوں گی پھر بھی ختم نہیں ہوگا اور خدا نے ایسا ہی کیا آلیلویہ خدا عجیب و قریب کام کرتا ہے اس مٹکے کے نیچے سے کوئی ایسا خزانہ نکلنا شروع ہو گیا کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا کیونکہ خدا نے حکم صادر کر دیا اور خدا جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہی اس آلمایٹی گوڈ ہی اس کرییٹر اس کے کہنے سے جہان وجود میں آئی اور اس نے کہہ دیا اور مٹکے میں سے آٹے کی کمی ہوئی نے جب تک مین آباس ہم دیکھتے ہیں ہم پاکستان میں ہیں پاکستان میں منورٹی کے ساتھ تھوڑا زیادتی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم ہمارا توکل ہمارا ایمان ہمارا بھروسہ خدا من پہ ہے اور خدا من ہمیں مہیا کرتا ہے لاسٹ تری منت میں ہم نے میں خدا من کے کلام میں سے شیئر کر رہا تھا اور میں نے چرچ کو بتایا کہ آپ کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے خدا آپ کے گھر کے دروازے پر خورات مہیا کرے گا اور وہ سب دعا کر رہے تھے اور ایک بھائی جو ہمارے چرچ میں تین سال پہلے سیوزی لینڈ سے پاکستانی ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا کہ پاس سب آپ اپنی فیملیز کو راشن مہیا کر رہے ہیں کیا صورتحال ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میں ایک بھٹے پہ کام کرتا ہوں خدا کی خدمت بھٹے پہ کرتا ہوں ہم نے وہاں پہ بھٹے کے قریب ایک چرچ کے لیے زمین خرید دیا پانچ مرلے اور لوگ مزدوری کرنے والے ہیں اور اس نے جب کہا تو میں نے کہا جی پازی صاحب ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں جب تک یہ تین جب تک لوکڈان آن ہی ہوتا تو میں آپ کی فیملیز کو سپورٹ کروں گا آپ نے آپ کو میں فنڈ بیجھوں گا ریمار سمبلیز اور پاکستان میں وہاں سے ڈاکٹ شپ سے آپ جو ہے فنڈ لے کے تو ڈسٹیبیوشن کر سکتے ہیں سو وہاں پہ جب لوگوں کو دیا گیا ان کے گھر کے دروازے پہ لائنوں میں نہیں لگایا بلکہ ہم سارا راشن جو تھے وہ ان کے گھر کے دروازوں کے سامنے رکھتے تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے اور فیملیز میں یہ بتانا شروع کر دیا کہ پاسٹر صاحب یہ جو ابھی صورتحال ہے اتنا راشن تو شاید ہم ویسے نہیں لے کے آتے تھے جتنا ہمیں اس وقت مل رہا تو خدا جو ہے موجہداد کا خدا ہے اور وہ عجیب و قریب طریقے سے مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں لوگ پریشان ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ختم ہو گیا سب کچھ لیکن میں خدا کا قادم ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو ہر حال میں مہیا کرنے کی قدرت رکھ رہا ہے چاہے آپ کام پہ جائیں چاہے آپ کام پہ نہ جائیں ان کرونا وائرس کے ڈیز میں خدا نے فیملیز کو یہ فضل بکشا کہ وہ گھر میں چرچ شروع کر سکیں اور انہوں نے چرچ شروع کیا اور یہ خدا کی مرضی تھی کہ ساری فیملیز خدا کے کلام کو اس کی باتوں کو اس سے باتیں کرنے کے لئے پوری پوری فیملی بیٹھے ہو سکتا ہے لوگ مصروف تھے لوگ خدا کو ٹائم نہیں دیتے تھے بیزی تھے لیکن خدا نے انہیں موقع بکشا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر فیملی پریئر میں سرانگ ہوں اور ملک کے لئے دعا کھلیں اور سب چیزیں مل کر خداون سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہے اور اس نے اس دور میں بھی ہمیں بھلائی بکشی اور لوگوں نے برکت پائی میں آپ کو ایک خادم کی بات بتانا چاہتا ہوں میں ایک خادم جیل میں چلا گیا اور جیل کا کھانا اتنا اچھا نہیں تھا اور وہ خدا سے دعا کر خدا کھانا اچھا نہیں ہے تو مجھے تو کھانے کے لئے مجھے اچھا کھانا مہیا کر اور خدا نے اس کی دعا کر سنا اور جیل میں ایک چوہے کو خدا نے استعمال کیا ایک چوہا جو تھا وہ رزانہ اس خادم کے لئے ایک دولر لے کے آتا تھا باہر سے اور وہ چوہے کی وجہ سے وہ ایک دولر خدا کا خادم لیتا تھا اور اس سے اچھا کھانا کھاتا تھا سو آپ کہیں پہ بھی ہیں آپ کسی کونے میں بھی ہیں کسی مشکل میں بھی ہیں گھوڑ خدا ہمارا یہ ہوا سب کچھ کرنے کی خدرت رکھتا ہے وہ مہیا کرنے کی خدرت رکھتا ہے ہالیلویہ ہمیں فقط خداون کو دیکھنا ہے اپنی نگاہوں کا مرکز اسے بنانا ہے فرما برداری کرنی ہے ہمارے چرچ میں ہی ایک فیملی تھی اور سب کو راشن دیا جا رہا تھا تو اس کے پاس بھی گئے تو اس نے میں نے کہا آپ نے راشن نہیں لینا تو کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس راشن ہے آپ اس کو دے دیں جس کے پاس نہیں تو مجھے اس سے بڑی برکت ملی کہ ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے جذبہ رکھتے ہیں حالان کہ اس سے دے دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اس نے رکھ لینا تھا اس کا انتظام اچھا چلنا تھا گھار کا لیکن اس نے کہا میرا ایمان خدا پہ ہے کی بات یاد تھی اور میں جب بھی جانا اس نے مجھے یہی کہنا کہ بھائی بیسے تو ہم اتنا نہیں راشن استعمال کرتے تھے لیکن جب سے یہ کرونا وائرس آیا لوگ لاکڈون ہے تو خدا ہمیں زیادہ مہیا کر رہا ہے اور خدا مسیبت کے پہاڑ پر مہیا کرتا اللہ اور وہ قدرت والا خدا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دوبارہ ہم ایلیا کی طرف جاتے ہیں اخ یہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے وقت کا بادشاہ ہے اس کے حضور کھڑا ہے اور اس سے کہہ رہا کہ ساڑھے تین سال بارش نہیں ہوگی اور خدا نے کہ کلام سنا کے تو یہاں سے رکشت ہو جائے اور وہ رکشت ہو گیا اس کے اندر دلیری آگئی جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں میرے عزیزو تو ہم دلیر ہو جاتے ہیں اور جب ہم فرما برداری کرتے ہیں تو خدا ہمیں مہیا کرتا ہے ہمیں لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہمیں ذرائع کی طرف نہیں دیکھنا قریب کا نالہ جو تھا وہ سوک گیا اب ایلیا نے نالے کی طرف دیکھنا نہیں شروع کیا اس نے خدا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور خدا نے اس کا اگلا بندبست کرتی ہمیں لوگوں پر نہیں ہمیں اپنے رسورسز پر نہیں ہمیں خدا کو دیکھنے کی ضرورت ہے جب ہم خدا کو دیکھیں گے میرے عزیز تو ہم برکت پائیں گے اور خدا ہماری زندگیوں میں عجیب طریقے سے مہیا کرے گا جب سارپت کی بیوہ روزانہ جاتی تھی تو اس کا ایمان تھا وہ ایمان سے بھری تھی اس مٹکے کو وہ ہو سکتا دیکھتی نہ صرف مٹکے میں سے صرف نکالتی ہو چیز سب کہ میرا ایمان ہے کہ یہ خالی نہیں ہو گا یہ بھرا ہوا ہے اور وہ ہر روز صبح شام جاتی تھی کیونکہ وہ ایمان پہ کھڑی تھی کلام پہ کھڑی تھی کہ خدا کے خادم نے یہ بات کہہ دی ہے اور یہ میرے ہو گئی ہے ہمیں اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ جب خدا کا خادم خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے آپ کو کلام پر قائم ہونے کی ضرورت ہے آپ کو فرما برداری کی ضرورت ہے خدا عجیب و غریب طریقے سے آپ کو مہیا کرے ہم خدا کی قربت میں جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں عجیب و غریب موجزات ہونا شروع ہم دعا نہ کریں اور ہم کہیں کہ ہم خدا سے بلیسنگ کو حاصل کر لیں خدا کی برکات کو لے تو میرے عزیزو ایسا ممکن نہیں ہے ہم نامی مسیحی تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس کے عزیزوں میں نہیں ہو سکتے جب ہم اس کے حضور میں جائیں گے تو وہ کہے گا کہ ان کو وہاں ڈال دو جہاں رونا تو کپیس نار مو سے تو اے خدا اے خدا کہتا رہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور تھے ہمیں خدا کی قربت میں خدا کی حضور میں وقت گزار نہ اے لیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا وہ گھٹنوں کے بال ہو کے دعا کرتا تھا اور خدا اسے بروت اپنے مکاشفات دیتا تھا کلام نازل ہوتا تھا آج بھی ضروری نہیں کہ آپ پاسٹر ہوں ضروری نہیں آپ مبشر ہوں ضروری نہیں آپ نبی ہوں چرواہ ہوں آپ ایمان دار ہیں تو آپ بھی گھٹنوں کے بال ہو کے دعا کریں گے تو آپ کی بدولت خدا بڑے بڑے مجزات کرے گا ہالیلوی کیونکہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اب وہاں پہ ایک اور کام ہوا اس کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے کہ ایلیہ نے بیوہ سے کہا ترہ بیٹا زندہ رہے گا لیکن اس کا بیٹا مر گیا اور ایلیہ کے لیے بیوہ نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی کوٹری بنائی ہوئی تھی اور کلامی کو دست بیان کرتا ہے کہ وہ بڑی مہمان نواز تھی خدا کے کلام نے اسے مہمان نواز سکھا دی اور اس کا بیوہ کا جب بیٹا مر گیا تو ایلیہ نے اسے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا خدا بن جس زندہ کرے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیہ کی دعا کے وسیلہ سے جب ایلیہ نے اپنے باڈی کو اس بچے کی باڈی پر پرسارا تو بچہ زندہ ہو گیا آلیلویہ آلیلویہ بے شک خدا ہمیں موت سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے اور خدا ہمیں کہت سالی میں موت میں سے نکالتا ہے اور ہمیں عجیب و غریب طریقے سے سرفراز کرتا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکیں اب ہم زوم پہ کنیکٹڈ ہیں میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ زوم اور یہ ورس ایپ اور یہ فیس بوک اور ڈیجیٹل میڈیا کو آپ خدا کے لوگ استعمال کر رہے ہیں پہلے شاید اس سے واقف نہیں تھے زیادہ جا کے پریچن کو پسند کیا جاتا تھا کہ رستہ ہمیں دے دیا کہ ہم کسی ملک میں بھی ہیں ہم ایک جگہ بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں دعا میں متفق ہو سکتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں بیوہ نے کہا کہ میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے خدا وند کی طرف سے ہے جب خدا اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے اپنے بندوں کے وسیلہ سے تو لوگ خدا کی تعریف کرتے ہیں اور ایلیا کی برکات کی شورت میں خدا کے نام کو جلال بلا ایلیا نے دعا کی اور آسمان کھل گیا اور بارش شوری خدا اپنے خادموں کی ضرورتوں کو بھی بورا کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایمانداروں کی ضرورتوں کو ہی پورا کر یہاں ہم دیکھ ہیں کہ ہمیں ایماندار اور خادم دونوں مل رہے ہیں ایلیا خادم کے طور پر کام کر رہے ہیں اور جو بیوہ ہیں وہ ایک راستبال ایماندار کو پرزنٹ کر رہی ہے اور جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں تو خدا ہماری کسی چیز میں کمی نہیں آنے دیتا خدا ہمارے کچن کو برکت دیتا ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ پروف ہے کہ خدا نے ایسا کیا اور ہمیں پہلا درجہ خدا مند کو دینا ہے ان دنوں میں کچھ لوگ انہوں نے دائی کی دینا میں نے کہا بھئی جو دے رہا ہے ہمیں اسے پہلا حصہ دینا چاہیے یہ ہماری ازمائش ہے ایک اماندار ہوتے ہوئے بلیور ہوتے ہوئے ایک قادم ہوتے ہوئے میں بائی پروفیشنل میں سوفٹر انجینئر ہوں اور میں گھر سے بیٹھ کے خدا کے جلال کے لیے گھر سوفٹر کا اور خدا کی خدمت بھی کرتا ہوں تو میں لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ اگر میں اپنی دائی کی خدا کے حضور پیش کرتا ہوں تو آپ کو بھی کرنی شاہیے بھیج آپ کا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لاکڈوم کی وجہ سے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جتنا ہے آپ اس میں کر سکتے اور خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے ابھی پاسٹر صاحب جب پہلے سیشن میں تھے تو یہی بات کہ رہے تھے کہ ہمیں بھونا ہے ایمان سے بھونا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے جس پیمانے سے تم نابتے ہو اس پیمانے سے تم حالے لیے نہ پا جائے گا اچھا پیمانہ داب داب کے حلا حلا کے بھر جاتا ہے اور جب آپ داب داب کے حلا حلا کے بھریں گے تو یقین ان آپ برکت پائیں گے آج کل اگر کسی پاسٹر کے پاس گاڑی ہو اچھا گھر ہو اور وہ کام بھی کر رہا ہو ساتھ تو لوگ کہتے ہیں بتا نہیں اس کے پاس ستنے ویسا کیوں آگیا یا یہ خوشحال کیوں ہے تو میں اپنی کلیشہ کو اکثر اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ آپ بھی امیر ہو سکتے ہیں آپ کی گربت بھی جا سکتی ہے آپ کی زندگی میں بھی خدا عجیب و غریب طریقے سے رکھتا ہے میرے عزیز خدا ہماری زندگی میں روز مارا زندگی میں بے شمبہ ایسی باتیں ایسے واقعات رونما کرتا ہے جن سے ہم سیکھ سکیں کہ وہ یہ ہوا یہ لی ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا حالات کیسے ہمیں ایلیہ کی طرح خدا کے حکم کے مطابق آگے بڑھنا ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت دلیری سے خدا کی طرف سے آگے آئیں دلیری خدا کی طرف سے آتی ہے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں ذرائع کی طرف نہ دیکھیں خدا کی طرف دیکھیں خدا پر اپنی نظریں لگائیں اپنا پہلا درجہ خدا کو دیں میرے عزیز آپ برکت پائیں گے آپ کے کچن پر برکت آئے گی آپ کے گھرانے پر برکت آئے گی آپ کے شہر پر برکت آئے گی آپ کے ملک پر برکت آئے گی اور رات آشیم بات آنا منظور رو تھا رس سا کتھا آئے آئیں اپنی آنکھوں کو بند سر کو جکائیں وہ جو عجیب و غریب طریقے سے مہیا کرنے کی خدرت رکھتا آئیں اس کے حضور میں چکے اگر اس سے پہلے آپ خدا مند کے حضور پوری دائی کی اور حدیعہ نہیں دیتے رہے یا دوسروں کے لیے دوسری منسٹرس کے لیے حدیعہ نہیں دیتے رہے میرے عزیس ہو خدا کا کلام آپ کی زندگی میں تب پورا ہوگا جب آپ دیں گے کیونکہ دیا کرو تا کہ تمہیں بھی دیا جائے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے وہ آزمائش میں سے آپ کو شرخ رو کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایمان سے قدم بڑھ اور کامل کرنے ملے یس مسئی کو تک اس کو دیکھنا شروع کرتے ریسہ کا زوخ ہوتی بہا سکھ تھا تیرا کلام بے تاثیر نہیں لورتا اور ہم جانتے ہیں تو تُو اپنے کلام کے وسیلہ سے آج ہمیں برکت دے رہا میں تیرا خادم ہوتے وے گلوری پریئر منسٹری کے لیے ان کے ساری ٹیم کے لیے تیرا شکر کرتا اسمانی خدا اپنے لوگوں کو چھو یسو کے نام چھو یسو کے نام چھو یسو کے نام اے خدامن سرفرازی اے خدامن نہ مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے نہ شمال سے نہ جنوب سے بلکہ سرفرازی تیری طرف سے آتی ہے ہم اے خدامن تیرے حضور میں اے خدامن اس منسٹری کے لیے برکت چاہتے ہیں تیرا آسمان کھل جائے یسو کے نام ہم ان سارے رسورسز کے لیے سورسز کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تُنے اس منسٹری کو دی ہیں آخ خدا تیرا فضل والا خات پڑ جائے تمام طرح کی ضرورتیں جو جو جانتا ہے آسمان خدا آسمان کھول دے آسمان کھول دے آسمان کھول دے تیرے لوگ برکت پائیں آخ خدا اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں آخ سب کے لئے برکت چاہتا ہوں یہ کلام سب کے لئے برکت کا باعث پہ تیرا نام چلال بھائی تیرا نام چلال بھائی خدا پاک روح ہم تیرا شکر کر دے تیری حضوری کے لئے تیرے مسہ کے لئے تیرے لوگوں کے لئے چھو بلیس کر برکت دے جسو کلام